موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے مختصر درش میں ہم بات کریں گے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو کیا انعام ملے گا اس کی کتنی عظیم بادشاہت ہوگی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جو آلہ درجے کے جنتی ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا ان کی کیا بادشاہت ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اگر اندازہ لگانے بیٹھیں تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس لئے ادنا درجے کے جنتی کیا بات ہو رہی ہے اچھا جنتی کوئی ادنا نہیں ہے یاد رکھئے گا اس لئے میں نے یہی کہا کہ ادنا درجے کا جنتی جنتی سب جیتے ہوئے لوگ ہیں اچھا اس زمن میں جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں اور اسے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہوگا رب نے فرمایا وہ آدمی کہ اہل جنت کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اسے لائے جائے گا غور کیجئے گا اس بات پہ کہ ایک ایسا آدمی ہوگا جسے دب لائے جائے گا جب جنتی جنت میں سب کے سب سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے اس کو ذرا دنیا کے پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں کہ کسی جگہ آپ جا رہے ہوں کسی دعوت میں کسی احتمام والی جگہ پہ اور آپ داخل ہوں اور سارے لوگ جنہیں انوائٹ کیا گیا تھا سب آگئے ہوں اور صرف آپ رہتے ہوں کیا کیفیت ہوتی آپ کی ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں جاؤں کیسے بیٹھوں کس کے ساتھ بیٹھوں کہاں جگہ ملے گی یہی ہوتا ہے نا اب اس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا تو اسے لائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤں اب اس کی وہی کیفیت ہوگی جو اس شخص کی ہوتی ہے جو سب سے آخر میں کہیں داخل ہوتا ہے تو وہ کہے گا اے میرے رب کیفہ کیسے داخل ہو جاؤں وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ کہ اے میرے رب میں کیسے داخل ہو جاؤں جتنے داخل ہونے والے لوگ تھے وہ سب کے سب داخل ہو گئے لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں سمال لیں تمام سیٹیں تو بک ہو چکی ہیں میں کیسے داخل ہو جاؤں یہ کیسے ممکن ہے تو اس کو کہا جائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے جنت کی بادشاہت ایسی دی جائے کہ دنیا جیسی ایک بادشاہت تجھے مل جائے یعنی دنیا کی بادشاہت جیسی ایک بادشاہت تجھے مل جائے تو اس پر راضی ہے وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں اور کیا چاہیے بادشاہ ہوں گا تو اس سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے دنیا کی ایک بادشاہت اور اتنی ہی اور اتنی ہی اور اتنی ہی اور اس جیسی ایک اور یعنی پانچویں دفعہ اللہ فرمائے گا کہ اس جیسی ایک اور تو وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں پانچ بادشاہ ہوں کی بادشاہت میں تو کبھی اپنے گھر کی بھی بادشاہت نہیں دیکھی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے دنیا کی یہ پانچ بادشاہتیں اور اس کا دس گناہ مزید اور تیرے لیے وہ سب کچھ جو تیرا دل چاہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ادھر ہی اتفاہ نہیں کیا تمہارے رب نے آگے بھی سنو کیا فرماتا ہے فرماتا ہے تیرے لیے یہ سب کچھ اور تیرے لیے وہ سب کچھ جو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ لطف اندوز ہوگی یعنی ایک ایسی چیز وہ تجھے عطا کی جائے گی کہ جب تجھے وہ عطا ہو تو وہ من کو بھا جائے آنکھوں میں سما جائے تجھے اچھی معلوم ہو ایسی نہیں ہوگی کہ جو تجھے دیکھنے میں اچھی لگے پاس آئے تو اچھی نہ ہو نا نا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب سب سے برتر درجے کا جنتی کون ہوگا وہ سب سے آلہ والا یہ تو ادنا والا ہو گیا نا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا اور ان کے شرف و عظمت کی میں نے اپنے ہاتھ سے آبیاری کی ہے اور اس پر مہر تصدیق سبد کر دی ہے یعنی ان کو جو چیزیں دوں گا وہ ایسی ہوں گی کہ جو خاص ان کے لیے تیار کی گئی ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں چنی ہوئی ان کے لیے چیزیں ہوں گی مہر والی چیزیں ہوں گی سیلڈ دیکھیں نا آپ نے جب کوئی چیز بلکل برینڈ نہیں ہو تو سیلڈ ہوتی ہے اور اس پر لیبل ہوتا ہے کہ اگر سیلڈ ٹوٹی ہوئی ہو تو استعمال نہ کریں ایسی ان کے لیے ایک زبردست قسم کی جو ہے مہمان نوازی ہوگی اور جو کچھ ان کے لیے تیار کیا ہے وہ آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا کسی کان نے نہ سنا نہ کسی دل میں اس کا تصور گزرا تو گویا ایک ایسی نعمت ہے جو کسی آنکھ سے نہیں گزری کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا کسی کان نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں اس لیے رب نے اسے بیان بھی نہیں کیا ادنا چیزیں عام چیزیں بیان کر دیں حدیث میں قرآن میں وہ خاص چیزیں نہیں بیان کی اور ان کا عالم یہی ہے فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُمَّ اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْوَةِ عَيُونٍ پھر اسی قرآن کریم میں آئے مبارکہ آتی ہے پھر آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کسی زی نفس کو اس کی خبر نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا تو یہ بھی ذرا اندازہ رکھیں کہ یہ ادنا درجے کا جنتی ہوگا کون کہ جس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا جائے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت دکھایا جائے گا اسے دیکھ کر وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے تلے ہو جاؤں اس کے بعد مکمل حدیث ہے جس میں اس شخص کے جنت میں داخل ہونے اور اس کی عارضوں کا تذکرہ ہے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ جب اس کی تمام عارضوںیں ختم ہو جائیں گی یعنی اس سے اللہ پوچھے بھی پوچھے گا بتا تجھے کیا چاہیے بتا کیا چاہیے اور بتا اور بتا جب ساری عارضوںیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ سب کچھ بھی دیا اور اس کا دس گناہ مزید بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جب وہ اپنے گھر جنت میں داخل ہو جائے گا تو دو دو موٹی موٹی آنکھوں والی ہوریں بیویاں من کر اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لئے پیدا کیا اور ہمیں تمہارے لئے پیدا کیا وہ شخص یہ سب کچھ دیکھ کر کہے گا اللہ نے کسی کو اتنا زیادہ نہیں دیا جتنا مجھ کو دیا ہے اللہ اکبر صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الیمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو قیامت کے دن جمع کرے گا چالیس سال تک وہ یوں کھڑے رہیں گے ان کی آنکھیں پھترا جائیں گی وہ فیصلے کے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اپنے سروں کو اٹھاؤ وہ اپنے سر اوپر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے عمال کے بقدر انہیں نور عطا فرمائے گا بعض کا نور ایک بہت بڑے پاڑ کی طرح ہوگا جو ان کے آگے آگے دور رہا ہوگا اور بعض کا نور اس سے کم ہوگا اور بعض کا نور ان کے دائیں ہاتھ میں کھجور کے درخت کی مانند ہوگا اور بعض کا اس سے بھی کب ہوگا حتیٰ کہ سب سے آخری شخص کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر جلوا کر ہوگا نظر آئے گا اس کے آہ پاؤں کے انگوٹھے میں ایک نور چمک رہا ہوگا بس اور اس کے بجنے پر رکھ جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ یہ شخص گرتا پڑتا آگ میں سے گزر جائے گا اور آگ کے اثرات اس کے جسم پر اس طرح باقی ہوں گے جس طرح شمشیر زدہ شخص کے جسم پر زخم کے نشان ہوتے ہیں اسے تلوار کے گھاؤ لگے ہونا اس کے جسم پر جیسے نشان ہوتے ہیں ایسے اس پر جہنم کے نشان ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو آگ پر سے گزرنے کا حکم ہوگا جس کا پھر ذکر سورہ مریم میں بھی ہے کہ سب کو گزرنا ہے بارہ لوگ اپنے نور کے حساب سے گزرنے لگیں گے بچ جائیں گے جن پر اللہ کا گرم ہوگا رحم ہوگا اور گر جائیں گے جو اس کے غضب کا شکار ہوں گے بہرحال بعض پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے لوگ پوچھتے نا پھول سرات اتنی باری چیز پر ہم کیسے گزریں گے وہ پھر رفتار بھی نورانی ہوگی تو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے کچھ اور بعض بجلی کی طرح یعنی کچھ بجلی سے بھی تیز رفتار میں اور کچھ بجلی بجلی کی طرح بعض بادل کی طرح اور بعض رات کے وقت شیطان پر ٹوٹنے والے ستارے کی طرح بعض ہوا کی طرح اور بعض سرپٹ بھاگنے والے گھوڑوں کی طرح اور بعض دوڑنے والے آدمی کی طرح اور آخر کار وہ شخص جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر یہ نور جلوہ گر تھا مو اور پاؤں کے بل گرتا پڑتا گزرے گا کبھی اس کا ہاتھ پھس لے گا اور کبھی پاؤں پھس لے گا آگ اس کے پہلوں کو چھوے گی وہ اس طرح گرتا پڑتا اور آگ سے چومکھی لڑائی لڑتے بلا آخر جہنم سے نجات پا جائے گا اور اس کے بعد جہنم کے کنارے کھڑا ہو کر کہے گا سب تعریفات اللہ کے لیے ہیں اس نے جو کچھ مجھے دیا ہے کسی کو نہیں دیا اس نے مجھے جہنم سے نجات دی راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو جنت کے دروازے کے قریب ایک ہاؤز میں نہلایا جائے گا جب وہ شخص دروازے کے جنت کے قریب پہنچ کے جنت کی نعمتیں اپنے سامنے دیکھے گا تو عرضو کرے گا کہ اے میرے رب مجھے بھی جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے تو اب تو اب جنت بھی مانگتا ہے یہ انداز ہے نا یہ پیار ہے بھئی جہنم سے بچا لیا اب تو جنت بھی مانگتا ہے تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب میرے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے کہ جہنم کی آواز مجھے سنائی نہ دے اس کی عرضو پوری ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے سامنے ایک محل دیکھے گا اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے خواب دیکھ رہا ہے وہ عرضو کرے گا کہ اے رب یہ محل مجھے دے دے اللہ کہے گا اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو اور مانگے گا وہ جواب دے گا نہیں نہیں تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اور اس سے بڑھ کر اور خوبصورت اور کوئی گھر کہاں ہو سکتا ہے اس کی عرضو بھی پوری کر دی جائے گی یہ میرے رب کا کرم ہے فضل ہے یہ پیار ہے اس کا اس کو یوں ہی دیکھیں کہ یہ پیار ہے اس کا اپنے بندے کے ساتھ اپنے رحم سے لایا ہے نا جنت میں اب اس سے کلام کر کے اسے شرف بھی دے رہا ہے تو کہے گا کہ بھئی اس سے خوبصورت گھر اور کہاں ہو سکتا ہے تو اتنا پیارا محل ہے اسے دے دیا جائے گا وہ اس محل میں رہائش پذیر ہو جائے گا پھر اس محل کے سامنے سے ایک اور محل نظر آئے گا جو اس قدر خوبصورت ہوگا کہ اسے اپنا یہ محل اس کے مقابلے میں خواب معلوم ہوگا اسے دیکھ کر یہ کہے گا کہہ میرے رب مجھے یہ محل بھی دیتے ہیں اللہ کہے گا یہ دے دوں تو پھر اور مانگے گا وہ جواب دے گا نہیں نہیں تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی اور گھر کہاں ہو سکتا ہے اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی اور وہ اس محل میں سکونت اختیار کر لے گا پھر اس کے سامنے ایک اور محل نمودار ہوگا جس کی خوبصورتی کے سامنے اسے اپنا یہ محل خواب معلوم ہوگا اسے دیکھ کر یہ شخص اللہ سے تقاضہ کرے گا کہ اے اللہ اللہ فرمائے گا کہ اگر تجھے یہ مل گیا تو پھر تو اور بھاگے گا بندہ کہے گا نہیں نہیں تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا بھلا کوئی گھر اس سے بڑھ کر خوبصورت اور کہاں ہو سکتا ہے اسے یہ گھر بھی مل جائے گا اس میں رہنا شروع کر دے گا اس میں قیام پذیر ہونے کے بعد اب خاموش ہو جائے گا اللہ پوچھے گا کیا ہوا اب مانگتا نہیں ہے کہے گا اللہ بہت کچھ مل گیا اب مانگتے ہوئے شرم آتی ہے میں نے تیری قسم اٹھائی تھی اب مانگتے ہوئے حیاء آتی ہے اللہ فرمائے گا گیا تو راضی ہے کہ میں تجھے تخلیق سے لے کر فنا ہونے تک جنتی ہونے کی وجہ سے جتنی دنیا میں چیزیں تجھے تھی وہ اس کے برابر دے دوں اور پھر اس سے دس گناہ مزید زیادہ دے دوں وہ کہے گا اللہ تعالی ہے اللہ اے میرے رب مجھ سے مزاک کرتا ہے حالانکہ تو تو رب العزت ہے اللہ تعالی اس کی یہ بات سن کر اپنی شان کے مطابق خانس پڑے گا اور فرمائے گا نہیں نہیں یہ مزاک نہیں ہے میں تجھے یہ سب کچھ دینے پر قادر ہوں جو مانگنا ہے مانگ وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے بھی جنتی لوگوں میں شامل کر دے میں تو گرتا پڑتا برے حال یہاں تک پہنچا پھر تیرے کرم سے داخل ہو گیا مجھے بھی میں داخل کر دے اللہ اسے جنتیوں کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دے دے گا اور وہ شخص خوشی سے اچھلتا کوتا جنت میں داخل ہو جائے گا جب جنتی لوگوں کے قریب پہنچے گا تو سامنے اسے خوبصورت ہیرے کا بنا ہوا ایک محل نظر آئے گا جسے دیکھ کر وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا اسے کہا جائے گا کیا ہوا تجھے سر اٹھاؤ وہ کہے گا سامنے میرا پروردگار جلوہ فروز ہے اسے بتایا جائے گا وہ تو تیری رہائشگاہ ہے پھر ایک شخص اس کے سامنے آئے گا تو وہ جنتی اس کو رب سمجھ کر سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو وہ کہے گا رک جا کیا کرتا ہے پھر وہ اسے بتائے گا کہ میں تیرا خزانچی اور غلام ہوں میرے ماں تحت میرے جیسے ایک ہزار خادم ہیں پھر وہ اس کو ساتھ لے کر محل میں داخل ہو جائے گا اور وہ محل اندر سے خالی ایک بہت بڑے ہیرے کا بنا ہوا ہوگا اس کی چھتیں دروازے تالے اور چابیاں بھی ہیرے موٹی کی ہوں گی اس کے سامنے ایک اور سبز رنگ کا ہیرہ ہوگا جس کا اندرونی حصہ سرخ ہوگا اس کے ستر دروازے ہوں گے ہر دروازہ اندر سے سبز ہیرے جواہرات کے محل کی طرف کھولے گا اور ان جواہرات کے بنے ہوئے ان اندرونی کمروں میں سے ہر کمرے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا ہر کمرے کے اندر مسیریاں بچی ہوں گی اور خوبصورت بیویاں اور خادمائیں وہاں آنکھیں بچائی ہوں گی ان میں سے سب سے کم ترین انتہائی سیاہ و سفید آنکھوں والی ہور ہوگی وہ ستر لباس زیب تن کیے ہوگی جن کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کا گودہ ساپ نظر آ رہا ہوگا اس ہور کا جگر اس جنتی کے لئے آئینہ ہوگا اور اس جنتی کا جگر اس ہور کے لئے آئینہ ہوگا جب یہ جنتی ایک دفعہ اس سے رخ موڑے گا تو اس کی نظر میں اس ہور کا حسن پہلے سے اور ستر گناہ اور بڑھ جائے گا اور جب یہ ہور اس جنتی سے ایک دفعہ رخ خدر کرے گی تو اس جنتی کا حسن ہور کی نظر میں ستر گناہ اور بڑھ جائے گا جنتی اس ہور کو مخاطب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تم میری نظروں میں ستر گناہ اور خوبصورت ہو گئی ہو وہ جواب دے گی اللہ کی قسم تم بھی میری نگاہ میں ستر درجے اور خوبصورت ہو گئے ہو پھر اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہد ایک سال کی مسافت تک ہے جہاں تک تیری نگاہ کی رسائی ہو رابی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ سن کر حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے قعب سنا ام عبد کے بیٹے عبداللہ ابن مسعود نے ہمارے سامنے آخری درجے کے جنتی کا یہ مقام بیان کیا ہے تو پھر سب سے اعلی درجے کے جنتی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اسے اللہ تعالی ایسی عظیم نعمتیں اتا فرمائے گا جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے اللہ عز و جل نے گھر بنایا اس میں ترہ ترہ کے پھل مشروبات اور بیویاں غرض جو چاہا اس میں رکھا اور پھر اسے بند کر دیا اور دنیا کی کسی مخلوق اور جبرائیل اور کسی فرشتے نے بھی اس گھر کو نہیں دیکھا پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس آیاء مبارکہ کی تلاوت فرمائی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرْوَةِ عَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کی عمال کے بدلے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اللہ نے ان کے لئے چھپا رکھا ہے کسی زی نفس کو اس کی خبر بھی نہیں اس کے علاوہ اللہ نے دو باغ پیدا کیا اور انہیں نہائیت زیب و زینت سے آراز تک کیا اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا وہ باغ دکھا دیئے پھر فرمایا جس کا نام علیین میں درج ہے اس کی رہائشگاہ وہ گھر ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا علیین کا جنتی جب اپنے اس گھر سے اپنی بادشاہت کی سیاحت کے لئے نکلے گا تو اس کی چہرے کی روشنی جنت کے ہر خیمے میں پہنچے گی اور سارے جنتی اس کی خوشبو سے شادہ و فرہاں ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کس قدر پیاری خوشبو ہے یہ علیین کے اس جنتی کی خوشبو ہے جو اپنی بادشاحت میں سیاحت کے لئے نکلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت کا یہ تذکرہ سن کر بے اختیار بول اٹھے کعب یہ دل اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں ان کو قابو کیجئے تو کعب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روز قیامت جہنم جب سانس لے گی تو تمام انبیاء رسل اور فرشتے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑھیں گے حتیٰ کہ اللہ کے قلیل اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ نفسی یا رب مجھے بچا لے یا رب مجھے بچا لے یہ صدا لگا رہے ہوں گے اس دن اگر ستر انبیاء کے عمال بھی تیرے عمال میں شامل کر دئے گئے تو بھی تو یہی سمجھے گا کہ نجات نہیں ہو سکے گی اس روایت کو الترغیب والترہیب میں روایت کیا گیا ہے اس کو درجہ صحیح پر یہ روایت ہے اس کو البانی صاحب نے بھی درجہ صحیح کی روایت بتایا ہے امام منظری نے اس حدیث کو الترغیب والترہیب میں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس روایت کو ابن عبد دنیا نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے امام حاکم نے اسے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور انہوں نے یہ جو حدیث آخر تک ہے اس کو حضرت کعب پر موقوف کیا ہے یہ طبرانی کے الفاظ ہیں جس کا ایک طریق ترجہ صحیح کو پہنچتا ہے اور امام حاکم نے بھی اسے صحیح الاسنات کہا ہے اور البانی صاحب نے بھی اسے صحیح کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی رب کی جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آخری روایت عرض کرتا ہوں پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں طبیعت ذرا بہتر ہوئی ہے تو آپ سے اس کو ذکر کرتا ہوں اللہ اکبر بہت سارے لوگوں کے سوال بھی تھے کہ کیا ادنا درجے کی جنتی کو بھی ہوریں آتا ہوں گی وہ جو جہنم سے گزر کے داخل ہوگا اسے بھی ہور ملے گی کہ نہیں تو اس زمن میں ان روایات کو جمع کر رہا ہوں ایک آخری روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو جنت میں یہ مقام ملے گا کہ ایک ہزار خادم اس کے آگے پیچھے ہوں گے اور ہر خادم کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکی آئے مبارکہ پڑھی اور جب انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موطی ہے جو بکھیر دیے گئے ہیں اس روایت کو بھی اترغیب و ترہیب میں روایت کیا گیا ہے اور البانی صاحب نے بھی اسے درجہ صحیح کی قرار دیا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی